اسلام علیکم سکرم، جمعات میں ہم دہل آج بھی ہم سرگرامر میں تعریفیں دیکھیں گے اور یہ آپ کا دیکشن نمبر پانچ ہے کو بہت سار دعا میں تعریفیں کروائے دیموں آپ کو اس لیے کہ تعریفیں شورٹ بھی ہوتی ہیں لازمی پیپر میں آتی ہیں جو بھی تعریفیں کی دائی ہے امیدی کے ساتھ ساتھ یاد ہو رہی ہوں گے اور یہ تعریفیں تو ایسے ہوتی ہیں کہ آپ ٹکتے ہی یاد ہو جاتی ہیں تو آج میں بک میں سے آپ کو تعریفیں بتاتی ہیں یہ شیر دیکھئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن ایک طرف چرگے کہن کاپ رہا ہے اس شیر میں انیس نیوا کے کربلا کے ذکر میں حضرت اباس کے میدانے جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھیچا ہے ان کی بہادری حیبت اور عظم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شیر کی جورت اور بہادری کی مثال دی گئی ہے شیر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی سنت سامنے رکھتے ہوئے حضرت اباس کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی یعنی شیر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنیوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے اسی طرح جو مثال یا تجبیہ دی جاتی ہے اسے عدب میں استعارہ کہتے ہیں استعارے کے پانچ ارکان ہوتے ہیں اب یہ پانچ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو کوپی میں سمجھ سے لکھنا ہے پھر نمبر ایک ہے مستعار وہ شخص فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے یعنی شیر دوسرا ہے مستعارہ لا وہ شخص فریاد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے یعنی حضرت اباس تیسرا ہے مستعارہ وجہ جامعہ وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو یعنی شجاعت اور بہادری چوتہ ہے مستعارہ وجہ جامعہ یا خوبی کو پیان کرنے کے لیے مستعارہ موں سے لیا گیا لفظ یعنی شیر پانچمہ ہے غرض استعارہ وہ غرض یا مقصد جس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے یعنی حضرت اباس کی شجاعت اور بہادری بیان کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کی پانچ ارکان ہیں پہلے آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے اس کے بعد ایک ایک کی نمبر ون کی ہیڈنگ ڈالی آپ نے لکھا نمبر دو کی ہیڈنگ نمبر تھیری نمبر فور نمبر فائی ان کی ہیڈنگ ڈال کے ان تمام کی تعریف اس طرح یہ پانچ کی تعریف آپ کے پاس ہو جائے گی اور یہ بہت لازمی ہے پیپر میں بھی لازمی آتی ہے اور سمجھ کر پہڑ کر اس کے میں بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بھٹے تھے اس کو پڑھئے گا سمجھئے گا تو خطبہ خطہ سار ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ